ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو منس ریسپیز میں ہوں مناکشی اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وینگر کا یوز ہم اپنے کچن میں کیسے کیسے کر سکتے ہیں ویسے تو ہم بہت سارے ریسپیز میں اس کا یوز کرتے ہیں لیکن یہ بہت ہی کمال کی چیزیں اس سے کلینر کے روپ میں بھی ہم بہت اچھے سے یوز کر سکتے ہیں تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے جاری ہوں تو سب سے پہلا ٹپ ہے کہ جب بھی ہم بجار سے فروٹ یا سبجی لے کر آئیں تو پانی لے ایک بطر میں پانی لیں اور پھر دو سے تین چمچ اس میں وینگر ڈال دیں پھر اپنے سبجیوں کو اور فلو کو اچھے سے دھوکے ہی فریج میں یا کہیں بھی رکھیں اس سے ہی سیف ہو جاتا ہے جم فری ہو جاتا ہے دوسرا جو ٹپ ہے کپ یا کافی مگ میں کالے کالے نشان پڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے سیم ایماؤنٹ میں پانی اور وینگر ملا کے ہمیں رکھ دینا ہے اور دس منٹ کے بعد اسے واش کر دیں یہ بہت ہی اچھے سے کلین ہو جاتا ہے تیسرا ٹپ ہے جب بھی ہم مارکٹ سے اس طرح کے برطن لاتے ہیں یا پھر کوئی ڈبا لاتے ہیں اس پر پرائس لیبل لگا ہوتا ہے تو اسے نکالنے میں ہمیں بہت دکت ہوتی ہے تو ایک کپڑے میں تھوڑا سا وینگر لے اس پر رب کر دیں وہ بہت ہی ایزلی نکل جاتا ہے چوتھا ہے جب بھی ہم اچار بناتے ہیں تو اچار کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں ہمیشہ وینگر کا یوز کرنا چاہیے چاہے وہ وائٹ وینگر ہو یا پھر کوئی بھی فروڈ وینگر ہو وینگر ہمیشہ اچار میں ڈالیں آپ اس سے یہ سیف رہتا ہے بہت دنوں تک ٹکتا ہے پانچوہ ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم چاپنگ بورٹ کا یوز کرتے ہیں کم سے کم دو سے تین بار تو ہم یوز کر ہی لیتے ہیں دن بھر میں تو اسی کالے پر جاتے ہیں بہت ہی عجیب سے نشان پر جاتے ہیں اس پر کار تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ایک چمچ بیکنگ سوڑا لینا ہے اور اس پر ہمیں تھوڑا سا وینگر ڈال دینا ہے اور پانچ سے دس منٹ چھوڑ دیں اور پھر اس کو رب کر دیں اور واش کر دیں اچھے سے یہ بہت ہی اچھے سے کلین ہو جاتا ہے نیکس جو ٹپ ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اسے فلور کلینر کے روپ میں بھی بہت اچھے سے یوز کرتی ہوں اور کہیں بھی آپ دیکھیں اپنے کچھن کے کسی کونے میں یا پھر جہاں ہم کھانا بناتے ہیں چھوک پڑتے پڑتے بہت ہی آئیلی ٹائپ کا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا ڈالیں جہاں پہ آئیلی ہو وہاں پہ سرکٹ ڈال دیں اور تھوڑا در کے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اسے وائپ کر دیں آپ اچھے سے آپ کا جو کونہ کونہ ہے وہ چمک اٹھے گا اور بہت سے یوز ہے اس کے جیسے کہ میں بہت جگہوں پہ یوز کرتی ہوں جب بھی کھانا گر جاتا ہے میرے گیس پہ کبھی دال گر جاتا ہے کبھی چاول کا پانی گر جاتا ہے تو وہ جمنے لگتا ہے ہمارے گیس پہ تو اس سے میں گیس بھی ساف کرتی ہوں فریج بھی ساف کرتی ہوں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو ساف کرتی ہوں سنک میں اس کا بہت ہی اچھا یوز ہوتا ہے تھوڑا سا بیگنگ سوڑا لیجئے اور وہاں سنک میں ڈال دیجئے اور اوپر سے سرکر ڈال دیجئے اور اس کو بس گرم پانی سے اس کو دھور دیجئے سنک کو اپنے وہ چمچمہ اٹھتے ہیں تو اس طرح سے بہت سارے یوز ہیں ہمارے کچن میں وینگر کا اور نیکس جو ٹپ ہے یہ ہے کہ چاندی کا جو بھی جویلری آتا ہے یا بھگوان جی کی مورتی ہوتی ہے اس کو بھی آپ ساف کر سکتے ہیں بوائل پانی میں آپ سرکر ڈالیں الیمینیوم فائل ڈالیں تھوڑا سا بیکنگ سوڑا اور اپنے چاندی کے سلوڑ کو آپ اچھے سے دھو سکتے ہیں یہاں ایک اور ٹپ ہے کہ جب بھی انڈا اوبالیں ایک گیانی کی اس میں ایک سے دو چمچ وینگر ڈال دیں اس سے جو کبھی کبھی انڈے جو بریک ہو جاتے ہیں پانی اوبالتر ٹائم وہ نہیں ہوں گے تو یہ تھے کچھ تو یہ تھے کچھ بہت ہی اچھے اپیوگ وائٹ وینگر کے آپ بھی اسے جرور آجمائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اپنے فیڈبیک جرور ہمیں دیں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں تھانکیو فار واشنگ